دیکھیں جی آج بہت ہی زبردست ہم نے لوبیا کری تیار کی ہے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں کیسے بنائی ہے آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے جلدی سے چینل سبسکرائب کریجئے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نوٹفیکیشن ملتا رہے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک کیا کریں میری اور اس ویڈیو کو بھی لائک ضرور کیجئے اگر ریسپی آپ کو پسند آتی ہے تو چلیے تیاری کی طرف چلتے ہیں کہ ہم نے لوبیا کری کیسے بنائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوش و خورم ہوں گے آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے لال لوبیا اور لوبیا جو ہے وہ میں نے تین سو گرام لوبیا صاف کر کے دھوکے تقریباً تین گھنٹے بھگو دیا تھا اس کے بعد آدی شائے کے چمچ نمک ڈال کر میں نے اسے بوائل کر لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا اچھا سا یہ بوائل ہو گیا ہے کہ یہ میش بھی ہو رہا ہے اور یہ ٹوٹا ہوا بھی نہیں ہے یہ لوگیا جو ہے یہ جو تھا یہ جو تکڑے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی طرح تھا یہ ٹوٹا نہیں ہے باقی سارا جو ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل صحیح ہے سالم ہے یہ اور یہ لوگیا جو ہے اچھی طرح بوائل ہو چکا ہے کے علاوہ مسالہ جات جو میں نے لینے ہیں چمچ سے تھوڑا سا زیادہ نمک ہے آپ حسب زائقہ نمک لئے ہرال ہے جی부분کہ بھی آڈی چاہکی چمچ郡 دھنیا ہے تو آڈی چاہکی چمچ سے بہترک ہے آڈی چاہکی چمچ چونس لگتر کےichiچڑ کے چلار رہے ہیں ویڈی چیز گھتر کو جبڑا نرم ہلا ہے آدی چاہکی چمچ دھنیا ہے اسکل پسکے کہوں میں چاہکی چمچ ہلا ہے وایضا ہےzار چال کے ف sorta مرچ چونسDD rozum لنکھ پہنچ کا عجبہ ملتند کر سیکھیں کہو اس کے لئے ایسے چمچ میں نے زیرا لیا ہے پیسا ہوا اور اس کے لئے ایک چھوٹی پیاز ہے جو میں نے چوب کر لیا ہے ایک کھانے چمچ لیسے ندرک کا پیسٹ ہے ہمارے پاس 100 گرام دہی ہے ہمارے پاس جیبا 100 گرام گھی میں نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے گھی بہت اچھا گرم ہو گیا ہے پیاز شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ہم ہلکا سا براؤن کر لیں گے اور آپ سب لوگوں سے میری گزارش ہے کہ کانڈلی مجھے اگر آپ سپورٹ کر رہے ہیں تو میری ویڈیوز کو اینڈ تک دیکھیں لازمی دیکھیں لائک ضرور کریں کیونکہ سبسکرائبر تو پورے ہو گئے ہیں منٹائزیشن کے لیے اپلائی کرنے کے لیے لیکن واش ٹائم جو چار ہزار گھنٹے کا ہے وہ پورا نہیں ہوا بلکہ بہت ہی کم ہے تو پلیس آپ سب لوگوں سے میری درخواست ہے کہ ویڈیوز کو پورا دیکھیں لائک ضرور کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ میری جو چار ہزار گھنٹے واش ٹائم ہے وہ جلدی سے پورا ہو جائے اور میں اپلائی کر سکوں منٹائزیشن کے لیے تو مجھے آپ سب لوگوں کی بہت زیادہ آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میرا ساتھ ضرور دیں گے تو ویڈیوز کو لائک ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے آخر تک دیکھئے تو پیاز جو ہے وہ ہماری ہلکی سی براؤن ہوتی ہے تو پھر میں اس میں لیسن ادرک کا پیسٹ شامل کروں گی جی پیاز ہلکی براؤن ہوگی ہے شامل کرتے ہیں لیسن ادرک کا پیسٹ دکھئے لہن آمراہی ہیم ایک دو منٹ سلا لیں گے تقریب میں ایک منٹ سلا لیا ہے پاڑی ڈالیں گے تھوڑا سا تمام مسالہ جاتھ شامل کر دیں گے بسم اللہ الرمان رہی ایک کریں گے دہی شامل کر دیں گے بسم اللہ الرمان رہیم اور اچھی طرح مسالے کو بھون لیں گے کلیپاً 5 سے 6 منٹ لگیں گے ہمیں بہت اچھا سا مسالہ بنانا ہے جی مسالہ جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے بھون چکا ہے آپ دیکھیں گے الحمدللہ مسالہ جو ہے بہت اچھا سا بھون گیا ہے اب ہم اس میں لوبیا شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرمان رہیم اور اس کو بھی 3 سے 4 منٹ بھون لیں گے اس کے ساتھ 4 سے 5 منٹ اس کو بھون لیا ہے اب ہم اس میں پانی شامل کرتے ہیں اور یہ پانی وہی ہے جو لوبیا اوبالا تھا تو لوبیا میں نے چھان لیا تھا تو یہ اس کا پانی ہے بسم اللہ الرمان رہیم یہ ہم ضائع نہیں کریں گے اس میں بہت زیادہ غزائیت ہوتی ہے بلکہ میری ایک انکل تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بادام کھالو یا لوبیا کھالو ایک ہی برابر ہے یعنی کہ اس میں اتنی زیادہ پروٹین ہوتے ہیں کہ بادام کے مطابق اس کی غزائیت ہے جیسے بادام میں غزائیت ہوتی ہے مطلب یہ ان کی اپنی مثال تھی وہ یہ کہتے تھے لوبیا کی غزائیت کے بارے میں کہ وہ باداموں سے تشبیح دیتے تھے اس کو تو اب ہم اس کو رد دیتے ہیں کچھ دیر کے لئے ڈھک کر پکنے کے لئے ہلکی آنچ پر کچھ دیر ہم نے اس کو پکایا ہے ایک مرچ میں نے کٹ لیا ہے دو مرچیں ایسی پوری ہیں وہ میں اس میں ڈالتی ہوں بسم اللہ الرحمنہ اور اس کو مسلسل ہلکی آنچ پر پکنے دوں گی تقریباً تین سے چار بینت الحمدللہ جی لوبیا کری جو ہے وہ ہماری تیار ہے دیکھیں کتنی زبردست ہے اور کتنی آسانی سے بہت سادہ طریقے سے بنا لی ہم نے تو آپ کو ریسپی کیسی لگی ہے اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے اور جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن بھی تباہ دیں تاکہ نوٹفکیشن بھی ملتا رہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور کمنٹ بکس میں رائے کا اظہار بھی ضرور کریں اور اسی کے ساتھ اگری ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ